تو آج ہم بنانے والے ہیں فروزن بینڈی وہ بھی بینہ لے اس کے تو فروزن بینڈی میں ہم جو بیسک مسالے ڈالنے والے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تو ہم نے یہاں پر لیا ہے آم چور گرم مسالہ حلدی لال مرچ پاودر اور نمک ان سب مسالوں کو میں نے ایک بال میں ڈال کے اس میں پانی ڈال کے تھوڑا پیسٹ بنا لینا ہے یہ ڈرائی نہیں ڈالنے ہے ایک کڑائی میں گھی گرم کر کے اس میں جیرہ اور اجوائن کا تڑکہ لگانا ہے اور ڈالا ہے میں نے ہینگ پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے انین میڈیم سائز کا انین کاٹا ہے نہ چھوٹا اور نہ بہت زیادہ بڑا تھوڑا سا انین کو ہم نے پکانا ہے اور جب تھوڑا سا انین پک جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جنجر اور گارلک کو کرش کر کے رکھا ہوا ہے بلکل پیسٹ نہیں بنایا ہے تھوڑا دردرہ سا ہے وہ میں اب اس میں ڈال دوں گی یہاں پر دیکھو الکا سا پیاج کا کلر چینج ہونے لگا ہے بس اب میں نے ڈال دینا ہے وہ جنجر اور گارلک اور ان سب کو اکٹھا پکانا ہے تاکہ فلیور آپس میں میکس ہو جائیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ فروزن بینڈی فروزن بینڈی ہم نے ڈائریکٹ ہی ڈالنی ہے اس کو تھوڑ نہیں کرنا ہے اس کو ڈی فروسٹ نہیں کرنا ہے ایسی ڈال دینی ہے اور تیج آنچ رکھنی ہے تاکہ اس کا موششر جو ہے فٹا فٹ سک جائے جو بھی اس کے اندر آئس ہے وہ ملٹ ہوگی اور ساتھ میں پانی نکلے گا تیج آنچ میں اس کو ہم نے موششر کو سکھانا ہے دیمی آنچ ہوگی تو یہ بینڈی کیونکہ already پکی ہوئی ہوتی ہے بہت کم ہی اس کو 10% ہی کچھی ہوتی ہے تو وہ زیادہ پک جائے گی ہم نے پکانا نہیں ہے صرف ہم نے اس کو سکھانا ہے اور پھر ہم نے وہ والا پیسٹ ڈال دیا ہے جو مسالوں کا پانی ڈال کے پیسٹ تیار کیا ہوا تھا وہ ڈالا ہے اور ابھی آپ کو اس میں لیس دکھ رہی ہوگی ابھی ہم اس کو پکائیں گے فلم جو ہے اس کی گیس کی تیج پہ رکھنی ہے تین چار منٹ میں ہی یہ ایسے پانی سکھ جاتا ہے اس کا اور ایک بار پانی سکھنے کے بعد پھر جب ہم نے اس کو اس کا جب آئل ریلیس ہوتا ہے پھر ہم اس کو آئل میں بھونتے ہیں پھر اس کی لیس دیرے دیرے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بینڈی کا کلر بھی دیکھو بلکل چینج نہیں ہوتا ہے بلکل گرین کلر ہے تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے بلکل گرین کلر ہوتا ہے اب ہم نے یہاں پر ڈالا ہے کرش کیا ہوا ٹومیٹو اب اس ٹومیٹو کو بھی ہم نے ڈرائے کرنا ہے تو ابھی بھی ہم نے آنچ رکھنی ہے تیج کیونکہ بینڈی ہم نے پکانی نہیں ہے وہ آلڈی پکی ہوئی ہے تو ہمارے ہاں یہ بینڈی زیادہ پسند کرتے ہیں وہ جو ڈرائے ایک دم کرشپی بینڈی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی بناتے ہیں اکیشنیلی پر یہ زیادہ روٹی کے ساتھ اچھے سے کھائی جاتی ہے تھوڑی سی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رسمی سی سی بینڈی بنتی ہے بہت ڈرائن ہی ہوتی اور کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو دیکھو اس میں ٹومیٹو بھی پورا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور سائیڈ سے آئیل ریلیز ہونا شروع ہو گیا لیس بھی ختم ہو گئی ابھی دیکھو اس ٹائم آئیل بلکل ریلیز ہو چکا ہے آئیل ہی گر رہا ہے نیچے تو یہاں پر بس بینڈی ہماری آلموس تیار ہے اگر آپ کو کرسپی کرنی ہے تو اس کو آپ اور کرسپی کر سکتے ہو اس ٹائم یہ آئیل کیونکہ ہے اس کے اندر تو وہ کرسپی کر دے گا اس کو برٹھم لوگ تھوڑا سا اس طرح کا ہی کھاتے ہیں اور بس یہ بینڈی ہو گئی ہے ہماری تیار اب میں اس کو کرنی ڈش آؤٹ اور ابھی آپ دیکھ لی جس کا کلر کتنا اچھا ہے تو میں نے اس کو ڈالیا ہے بال میں اور اس کو کانش کر دیا ہے جنجر جولین کے ساتھ آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی تھنکس فور واشنگ